اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوئیں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں یہاں پر پہلے پہلے صبح کا آگاز ہو چکا تو پہلے میں نماز کے بعد بنائیں گے ناشتہ تو ما شاء اللہ یہاں پر فاتمہ نماز پڑھ رہی ہے نماز اس نے پڑھ لیا تو اب دروشری پڑھ رہی ہے تو یہاں پر میری کرما گرم چاہ تیار ہے تو اب بناوں گی ناشتہ ادھر آٹا بھی میں نے بنا کے رکھا ہوئے پہلے سے بنا دیا تھا کیونکہ کل دوپیر ہم نے بنائے تھے وہ چاول تو جس کے جیسے آج رات کو ہم نے کسی نے کھایا کھایا نہیں ہے کھانا تو دوپیر کوئی بس کھا لیا تھا تو اب پھر باقی لوگ تو چاول ہی کھائیں گے میری ہزمن جو ہے وہ چاول زیادہ نہیں کھاتے تو اس لئے اس کے لئے میں بناؤں گی روٹی تو ہم کھائیں گے چاول تو ما شاء اللہ یہاں پر میں نے اپنے ہزمنٹ کا ناشتہ بنائے تو اتنی کڑاک سی پڑاک سا پراتھا بنائے میں نے پراتھا ہی بنائے اپنے ہزمنٹ کے لئے یہ جنہیں کتنا خوبصورت سا ہے جب کھائیں گے تو اسے مزہ بھی بہت آئے گا در جو اب اب نے ہزمنٹ کو میں نے ناشتہ دے دیا تو یہ ناشتہ کر کے اب کام پر چلے جائیں گے در جو بشرا کے ٹی فن تیار ہو گیا ہے آج لے کر جاری ہے رائز تو آج امی کی طبیہ سے نہیں ہے تو امی کے لئے میں چائے اور بریڈ لائیوں اور اپنے لئے یہ گالا کیفے بسکٹ لائیوں میری بھی کچھ طبیہ سے ہی نہیں تھی اور امی بھی کل بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی تو کچھ کھاپی بھی نہیں سکتی تو رات کو بہت لیٹی امی کو ہوش آیا تھا تو اس کے بعد امی کا مو بھی سجا ہوا تھا سارا تو اب اتنی پریشانی ہے تو اللہ پاک خیر کرے جو میں ہمیں کو دے ہوں دوائی جو میں کی ابھی بھی طبیہ صحیح نہیں ہے ابھی تک میں نے گھر کا کام بھی نہیں کیا میں ہمیں کو جیسے ناشتہ کم امی نے کر لی تو میں نے سوچا کہ پہلے ہمیں کو دوائی بکرہ کھلا دیں وہ سو جائے گی تو باقی کا کام میں کرتی رہوں گی تو یہاں پر میں نے ہمیں کو بیٹھ کی جادہ سیدھی کر کے دے دی ہے کیونکہ ہمیں کی طبیت بھی خراب ہے ہمیں بیٹھ نہیں سکتی تو ہمیں ادھر لیٹ جائے گی ہمیں کو رضائی وغیرہ رکھ کے دوں گی تو باقی میں اپنا کام کرتی رہوں گی ہمیں چلو آج ہو آپ سو جاؤ تو پھر میں باقی کام خود کرلوں گی تو بھائی زیدر میں نے سارا کام کر دیا ہے صبح نو بجے کی لائٹ گئے ہے اب ساڑھے گیارہ کا ٹائم ہو گیا ہے تو ابھی تک بھی لائٹ نہیں آئی تو یہاں پر ہمیں سو رہی ہے ہمیں کی طبیت سی نہیں ہے تو باقی یہ ساری میں نے سپائی وغیرہ کر دی ہے ماشاء اللہ سے آج یہاں زیادہ آج میں نے اُلٹی سائٹ بچھائی ہے کیونکہ سیدھی سائٹ میدھی ہو گئی تھی تو اُلٹی سائٹ دیکھیں تو بلکل نیٹ تھی تو میں نے اس لئے یہاں بچھا دی اب لائٹ آئے گی تو کچھ ہوگا آج واشنگ مشین بھی لگانی تھی دھونے والے کپڑے بھی بہت زیادہ لگے ہوئے تھے بھری ہوئی تھی واشنگ مشین لیکن لائٹ ابھی تک بھی نہیں آئی کال بھی سارا دن لائٹ نہیں تھی آج بھی نہیں ہے لائٹ تو یہ آج بادہ لی بنے ہویا ہے آج دوپ نہیں نکلی تو چلتے ہیں کچھن کی طرف تو ماشا اللہ کچھن میں بھی میں نے یہ اتنے سارے برطند ہوئے ہیں یہ سارے دھوکے ادھر رکھتی ہے یہ کولر بھی پانی سارا کر کے فری ہو گئی ہوں تو چولا بھی آج ادھر ہی میں نے رکھا ہے کچھن میں اسلام لیکنوں میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امیت کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں یہ آپ جہاں بھی رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اللہ پاک آپ کو ہر بریشانی کے ساتھ دکھ سے اللہ پاک آپ اپنی رحمت کا سایہ اتا فرمائے اللہ پاک آپ کے دخان کا مصیبتوں کو بریشانے کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ دہر سارے خوشیاں اتا فرمائے میں پوری یوٹیوب فیملی کا دل سے شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ سب نے مجھے سپورٹ کی میرے دل کا بھی فوصلہ بڑھ گیا کہ مجھے سپورٹ کرنے والے ہیں میں کامیاب ہو جاؤں گی انشاءاللہ اللہ یہ میں آپ کو تکلیف ہوئی مجھے بہت دکھ ہوا کہ امی کو پتہ نہیں رہا تو ہمیں گے جب ابھی تو سٹی میں بھی نہیں پہنچے گاؤں میں ہی ہیں دودھ اٹھا رہے ہیں ادھر سے کچھن سے جو ہے میں نے دو امروز اور ایک مارٹ اٹھایا تو اب میں یہ اندر بیٹھ کر ہی کھاؤں گی کیونکہ امی کی تو بیسے ہی نہیں ہے کل جو امی کی حالت ہوئی تھی نا تو وہ حالت امی کی دیکھے مجھے بہت تکلیف ہوئی مجھے بہت دکھ ہوا کہ امی کو پتہ نہیں اچانک سے کیا ہو گیا امی کی بلیک آئیس بھی چھپ گئی تھی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا امی کو دم کیا امی کو دروشری پڑھ کے پھوک لگائی تھی پانی آب زمزم والا پانی بھی پلایا تھا تو اس کے جان اس کے تھوڑا سا ہوش آئے اس سے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میری بیٹے مجھے بلا رہی ہیں میں کسی کی نا آواز سن رہی تھی نا بول رہی تھی نا اس کی آنکھیں کھلتی تھی ہاں تو پھر میں کافی پریشان ہوئی تو رات کو جا کر امی کو تھوڑا سا ہوش آیا تو پھر ہمیں تسلیقیں ہماری امی بلکل ٹھیک ہے تو کل ہم اتنا بھی لوگ نہیں بنا سکے تھے تو اس لئے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا چلو آج ہی بنا لیں بشرا اور فاطمہ بھی سکول چلی گئی ہیں وہ ابھی لیٹ ہی آتی ہیں سکول سے نا ڈھائی بجے تک وہ سکول سے آئیں گی میری ہزبن بھی فارغ ہو کے آ جائیں گے تو وہ چھوڑ کے میں ہی آتی ہوں بشرا وال کو سکول صبح والے ٹائم تو جب چھٹی ہوتے ہیں ان کو تو پھر میری ہزبن اگر فری ہو جاتے ہیں جلدی تو پھر وہ بچے آتی ہیں ساتھ میں ان کی فرینڈ بکر آ ہوگی تو پھر ان کے ساتھ ہی آ جاتے ہیں ماشاءاللہ اب میری ہزبن بھی آگے ہیں مطلب آپ دودھ دے کر آئی ہیں دو ڈبے فری ہو گئی تھی تو پھر وہ گھر دیکھ گئے ہیں کیونکہ ہمیں کتابیت خراب تھی نا تو اس وجہ سے میری ہزبن نے کہا کہ ہمیں کتابیت بھی پوچھ کر جاؤں اور جو ڈبے فارغ ہو ہیں وہ بھی دیتا جاؤں یہ دو ڈبے دیکھ گئے ہیں تو اب تو آئیں گے وہ اپنے مقام سے فری ہو کر ہی آئیں گے لیکن جو اسمان دیکھ گئے تو میں نے فورا نہیں دھولیا ابھی تک بھی لائٹ نہیں ہے ساڑے بارہ کا ٹائم ہو رہا ہے ابھی بھی لائٹ نہیں آئی تو اب میں بناتی ہوں آتا کیونکہ دوپیر والا بھی تو کام کرنے نا تو دوپیر والا کا کام مکمل کر کے پھر فری ہو کے بیٹھوں گی جب میں آٹا گوند رہی ہوں آزان بھی ہو رہی ہے زہر کی آزان بھی ہو رہی ہے جب تک میری ہزبنٹ فری ہو کریں گے تو اس ٹائم تک میں روٹی بھی بنا لوں گی ماشاءاللہ میں نے آٹا گوند لیا ہے تو مانچ منٹ بعد اس سے سیٹ ہو جائے ہزبنٹ فری ہو کے آگے ہیں آگے ہوں آگے ہوں دودھ کو بالایا اور مجھے چائے بنا کے دو ایک خواہوں ہے تب یہ صحیح نہیں کی میری سارہ ہے چلو ٹھیک ہے بہت ہی تب یہ خراب ہے جسم میں پورے درد ہے موسم چینج ہو رہا ہے اس وجہ سے یا ایسے موسم کبھی ہویا نا میری خود کی بھی تب نہیں ہے اس نے فون کیا تھا آئی نہیں ہے ابھی چلو ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دو ڈو بی بی فری ہو کے آگے ہیں اب لائٹ آئے گی تو انہیں دھونگی پہلے والے تو میں نے دھو کے ادھا رکھ دیئے تو ابھی لائٹ نہیں آئی ہے بہت ہی روٹی ہے جب کسی کو بھوک زیادہ لگی ہو تب بھولتی ہے ایسا نہیں پھولتی ہے جب کڑک تو ہوئی نہیں تمہاری روٹی ہے جب کڑک تو ہوئی نہیں بنا نہیں ہے تو پیار با دیا نا تو پھر بھی تھوڑی وہ سروف تو ہو پتہ تو جلے گا پکی ہے روٹی پک گئی ہے بس ماشا اللہ اب میں نے کپڑے چینج کر لیے تو ابھی دو چار میٹھ بیٹھ کے میں نے نکلنا ہے بچوں گے سکول ان کو سکول لینے جانا ہے کیونکہ وہ میرا انتظار کرتی ہے صبح پیدل جاتی ہے بچاری واق بھی ہو جاتی ہے پیدل اور ان کو میں نے یہی مسکہ لگا ہے کہ بیٹا تمہاری واق ہو جائے بھرنا وہ کہہ رہی تھی ہمیں رکشہ لگوا دو تو جو ان کا بیگ ہے بکس والا اٹھایا نہیں جاتا تو اس وجہ سے میں نے کہا چلو ابھی تمہاری واقع ہو رہی ہے تو تمہارے کی یہ فائدہ ہے اس وجہ صبح یہ پیدل چلی گئی اور ابھی جانا مجھے لینے جانا ہے ابھی نہیں کیا تو پھر مو بنا لیتی ہے بشرا کہتی ہے آپ ہمیں لینے نہیں آتے ہو سب کے بھائی اور اب وہ لینے آجاتے ہیں اور ہم پیدل چلتی رہتی ہیں تو اچھا نہیں لکھ پہمیں لکھا چلو ٹھیک اب میں ٹائم سے پھر ہی ہو گیا تو سازہ زیر مجھے جانا پڑا ہوں اب میرے ہزبنٹ نے کہا تھا کہ مجھے میں نے اپنے ہزبنٹ کی چائے بھی بنا لی پہلے روٹی بنائی تھی تو بعد میں میں نے چائے بنائی اب چائے بن جائے گی تو پھر میرے ہزبنٹ چلے جائیں گے بچوں کو لینے کے لیے آج تو تیل بھی اپنے ہاتھوں سے لگا رہی ہیں دیکھو نہیں تو مجھے ہی کہتے ہیں کہ اکرا کر تیل لگا دو نہیں بس میں لگا رہا ہوں ہاں اس لیے ہزبنٹ کو چائے دیا تو اس نے کہا کہ میں چیک کر کے بتاؤں گا کہ چائے بنیا کے نہیں بنی اچھی نہیں کم ہے اس میں چائے گر رہی ہزبنٹ جا رہی ہیں بچوں کو لینے کے لیے ان کا ٹائم ہو گیا چھٹی کا جا رہے ہیں آپ چلو ٹھیک ہے جو ہاں جاؤ مجھے لے کے جانا ہے ساتھ بس بھائی جانے دو بس ہو ہے کیسے بیٹھیں گے آج تو لے کے چلو چلو ٹھیک ہے جو میں ادھر کر رہی ہوں چاوال گرم بچے آنے والی ہیں ان کے آنے سے پہلے میں چاوال گرم کر لوں پھر گینس بھی چلا جاتا نا اس لیے یہ جا رہی ہیں یہ دنیا تھے سالان اور اس لاد لے کر آئے ہیں میں نے کہا تھا کہ آج سالان لے بچے بھی آگئے ہیں گھر میں نے امی کو دیا ہے بریڈ ڈول چائے کی ابھی بھی امی کی طرح نہیں ہے تو کھانا تو نہیں کھا سکتی لیکن امی نے کہا کہ مجھے چائے کے ساتھ بس بریڈ ڈی دے دو ماشاء اللہ ہاں کھانا کھائیں بسم اللہ کریں تو کھانا آگیا ہمارا اب ہم کھانا کھاتے ہیں واؤ بچھا یہ مہندی کان سے لگوائی ماشاء اللہ یہ تو بہت ہی پیاری لگی ہوئی ہے مہندی اس کا فیس تو نہیں دیا نہیں نہیں اس کا فیس نہیں دیا میں نے ماشاء اللہ بہت ہی پیاری لگی ہوئی ہے مہندی ماشاء اللہ یہاں پر میں نے بنایا امی کے لئے دلیا کیونکہ ابھی بھی طبیعہ صحیح نہیں ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس اس کو دلیا وغیرہ دیں نرم گزہ دیں کیونکہ کھانا وغیرہ نہیں کھا سکتی تو دل کا سالان بشرا بھی بیٹھا ہے یہ امی بھی اور فاطمہ کے بھی گلے میں کافی درد تھا تو فاطمہ بھی کوئی چیز کھانا نہیں سکتا تھا میں ان کا چلو امی کے ساتھ امی بھی دلیا کھا لینا تو یہاں پر میرے ہزمینٹ یہ کھڑے ہوئے ہیں بیٹھ جاؤ آپ بھی آپ نے کھانا نہیں کھانا چلو پھر بسم اللہ کریں شہزاد بھائی تھے اچھا چھا انہوں نے کہا ہے کہ میری بیگم نے کہا ہے کہ یہ کھانا میں نے بنایا ہے تو پہلے آپ نے ہو جا کے پہلے میرے بھائی اور بھابی کو دیکھا تو یہ رہا آپ کا کھانا چلو ٹھیک ہے یہ دیکھیں ادھر ابھی ابھی ہم بھی ادھر کھائی رہے تھے کھانا تو ادھر سے بھی آ گیا ہمارے پاس یہ کیا ہے واؤ یہ ہو گیا رائتہ اور یہ ہو گیا چاوال ماشاء اللہ بہت اچھے بنے ہوئے ہیں چلو بسم اللہ کریں ماشاء اللہ ہمارے رات کے کھانے کے بعد بن گئی چاہے آج میں نے بنائیا چاہے امی اور صرف اپنے ہزبین کی کیونکہ ہم نے بشرانے بھی نہیں پینے تھی چاہے میں نے بھی اور فاطمہ نے بھی نہیں پینے تھی چاہے تو ان دو جنوں کے لئے صرف میں نے بنائی ہے ادھر جو ہے میں نے چاہے ڈال دیا ہے امی کو دے رہی ہوں پیالے میں اور اپنے ہزبین کو دے رہی ہوں کپ میں السلام علیکم my youtube family کیسے آپ امید کرتا ہوں خیرے سے ہوں گے آپ اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ لوگوں کی دعاوں سے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور آپ سب کے لئے دعا گوں کہ آپ لوگ ہماری سپورٹ کر رہے ہیں اچھا تو میں نے کچھ یہ محسوس کیا ہے چند دنوں سے نا کیونکہ میں ویلوگ میں تھوڑا کم ٹیم دے رہا تھا اس وجہ سے کیونکہ میرے پاس ٹیم کم ہوتا تھا وہ یہ کہ صبح میں نکلتا ہوں یہاں سے دودھ لینے کے لئے تو صبح بھی نماز پڑھ کے فوراں مجھے نکلنا پڑتا ہے کیونکہ جیسے میں یہاں سے جاتا ہوں ایک تو راستہ کافی لمبا ہے تو پہنچے پہنچے تقریباً 45 40 سے 45 میں لگ جاتے ہیں گاؤں میں وہاں سے پھر ایک گھر سے دودھ اٹھانا گھر بھی ایک ساتھ نہیں ہوتے کوئی گھر کہاں ہے تو کوئی گھر کہاں ہے ایک ایک گھر میں گھومنا پڑتا ہے تو وہ لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ دودھ والا آئے گا اس کو دودھ دودھ دے کے باقی گھر کے کام کاج سمیٹیں گے تو اس وجہ سے وہاں جلدی نکلنا پڑتا ہے پھر وہاں دودھ اکھٹا کرتا کرتا ہے مجھے گھنٹا ڈیر گھنٹا لگ جاتا ہے دودھ اکھٹا کر کے پھر جائے نہ میں سیدھا جاتا ہوں اپنی امی کے پاس گاؤں میں تو امی کو ایک کلو دودھ دیتا ہوں کبھی ڈیر کلو کبھی دو کلو جو بھی ان کو چاہی ہوتا ہے ایک کلو دیتا ہوں میں تو وہ چاہے وغیرہ یا ٹیبلٹ وغیرہ جو بھی ان کے یوز میں ہیں وہ اپنا رکھتے ہیں ایک کلو دودھ دے لی کا اس کے بعد امی کو دودھ دینے کے بعد اس سے دعا کروا کے وہاں سے گھر سے نکلتا ہوں گاؤں سے تو پھر واپس آنے کی تیاری ہوتی ہے پھر آتے آتے نا راستے میں یعنی کہ ہاف سٹی میں آتا ہوں تو تقریباً جو اینا تین چر گھر ایسے ہیں جن کو راستے میں دودھ دینا پڑتا ہے تو یہاں پہنچتے پہنچتے تقریباً آدھا گھنٹہ اور لگ جاتا ہے یعنی کہ ہاف سٹی میں پہنچ کے چند لوگوں کو دودھ دینے کے بعد راستے میں دودھ دیتا ہوں چند لوگوں کو اس کے بعد جو ہے نا میں مین سٹی میں آ جاتا ہوں یہاں سے پھر دودھ دیتے دیتے تقریباً بارہ سوا بارہ ہو جاتے ہیں تو میں اپنے گھر کی طرف آ جاتا ہوں تو وہاں آ کے نا میں جو ڈبے خالی ہوئے ہوتے ہیں میرے پاس تو میں اکرا کو کہتا ہوں کہ بھئی یہ ڈبے خالی ہیں یہ آپ دھو کے رکھ دو اور جب باقی جو دودھ پڑا ہوا ہے یہ میں باقی گھروں میں سپلائی کر کے واپسے ہوں گا تو دو ڈبے پہلے سے دھولے ہوں گے تو اس کے بعد دو ڈبے دھولے میں تمہیں آسانی آ جائے گی تو یہ نہیں ہے کہ اکرا دھولائی کرتے ہیں ڈبوں کی کبھی یہ دھولیتی ہے کبھی میں دھولیتا ہوں کبھی خوز جائے یعنی کہ فیملی تو ایک ہی مل باڑھ کے جو کام جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے وہ کر لیتا ہے باقی بوشرا فاطمہ یہ دونوں پڑھنے والی ہیں تو صاحب زیر ان کو اتنا کام نہیں بولتے اور اس لیے نہیں بولتے کیونکہ ان کی پڑھائی میں تھوڑا ان کو ڈسٹرپ نہ کریں تاکہ ان کا مائن ہمارے کاموں کی طرف اور آگے اگزام بھی آ رہے ان کے تو اس وجہ سے جو ہے نا ان کو زیادہ کام نہیں کہتے جتنا ہو سکتا ہے یعنی کہ تینوں اکرا میں فوجہ مل کے کھا لیتے ہیں اور یہی بات یہ کہ ابھی دوسرا دن ہے ایک تو موسم یعنی کہ بادلوں جیسا اور بارس جیسا بنا ہوا ہے جس وجہ سے مجھے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ صبح یہاں جلدی جانا پھر آ کے دودھ دینا لوگوں کو سپلائی کر کے پھر گھار آنا تھکا ہوا انسان ہوتا ہے پھر گھر کے کام کار کبھی یعنی کہ آٹا پسوانے کے لیے چکی پہ جانا ہوتا ہے پھر کبھی پانی نہیں ہوتا کیونکہ ہم پانی فلٹر سے بڑھتے ہیں تو پانی فلٹر کا لینے جانا ہوتا ہے گھر کبھی کچھ نہیں ہوتا کبھی کچھ نہیں ہوتا کیونکہ ایک ساتھ ہم اپنے گھر کی اشاہ لینے سکتے ہیں اس وجہ سے تازہ لیتے ہیں یعنی کہ روز مرا کی چیزیں روز مرا ہی لیتے ہیں تو اس کے بعد جو نا میرا پاس ٹائم بجتا نہیں ہے تو ابھی ما شاء اللہ سے دن بڑے ہو رہے ہیں ایسے جیسے ابھی موسم چینج ہو رہا ہے جیسے چینج ہو جائے گا دو چار دنوں تک تو گرمی ہو جائے گی دن کو تو دن میں کافی فرق آ جائے گا تقریباً ایک ڈڑ گھنٹے کا فرق آ جائے گا دن بڑا ہوگا کہنے کا مقصد ہے جیسے دن بڑا ہوگا تو انشاءاللہ میں خود ٹائم نکالوں گا جیسے میں دوسرے بڑا ہو کر کے پانی وغیرہ یا سودہ سامان لے کے دے کے اس کے بعد میں نے بہر نکال جانا ہے آپ لوگ کے لئے ویلوک بنانا ہے اور پر سکون مول میں جا کے ویلوک بنانا ہے اور اچھا سا ویڈیو بنا کے آپ کو دکھانی ہے جس میں نہ کوئی شور نہ کوئی گھول نہ کوئی یعنی کہ ایسے جیسے ہوتا ہے شور شربہ وہ نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا تو انشاءاللہ میں ویلوک بناؤں گا ریگولر بناوں گا ٹائم بھی دوں گا آپ لوگوں کو فیلحال میں نے اکرا کے اوپر چھوڑا ہے میں یہ کہتا ہوں اور اس کوئی بھی یہ بولا ہے کہ گھر کے کام کرنے کے بعد آپ جو ہے نا بہر تھوڑا بشرا کے ساتھ فاطمہ کے ساتھ یا فوجہ کے ساتھ بہر چلے جایا کرو کوئی چیز چاہیے ہو تو آپ لے آیا کرو یہ اتنا وہ ہیں اپنے آپ کو یعنی کہ وہ کرتی ہیں کہ ہم بہر جائیں کیسے جائیں کس طریقے سے جائیں عجیب ان کو فیل ہوتا ہے میں ان کو کہتا ہوں اپنے اندر حوصلہ بیدا کرو بہر جاؤ کچھ حوصلہ آئے گا تمہیں کچھ چیز اپنے یعنی کہ اس پہ اپنے بل پہ جا کے لوگیں حسوس ہوگا کہ کوئی چیز جو ہے نا اپنے بل بوتے پہ ہم لے سکتے ہیں ایسا تم میرا انتظار کرتے رہو کہ وہ جمیل آئے گا تو اس کے ساتھ جائیں گے وہ لے آئیں گے جمیل آئے گا تو جمیل ایک ہے تو اس نے کیا کہا کرنا ہے میں نے اپنا کام بھی کرنا ہے کیونکہ میرا کام ایسا ہے تو ادھر لیٹ ہو جاؤں تو وہاں گاؤں والے انتظار کرتے ہیں کہ بھی دودھ والا ہے تو ہم اپنا باقی کا کام کریں اور وہاں سے جب آتے آتے تھوڑا سا مجھے کوئی راستے میں مسئلہ ہو جاتا ہے جیسے ٹائر پنکٹر ہو جاتا ہے یا کوئی کوئی ایکس وائز ہے کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہاں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ فون کرتے رہتے ہیں کہ بھائی کتنی دیر ہے ہمارے بچے رو رہے ہیں بھائی کو دکھاؤں گا کہ گرمی میں دودھ کو کیسے سنبھالا جاتا ہے جیسے کہ ایک سوٹا سا معصوم بچہ ہوتا ہے نا تو بچے کو سنبھال لینا میں کہتا ہوں بڑا آسان ہے چھوٹے سا معصوم بچے کو سنبھالنا آسان ہے لیکن دودھ کو اتنے کلومیٹر دور سے لے کے تیس پین تیس کلومیٹر دور سے لے آ کے گاؤں سے پھر سٹی میں سپلائی کرنا یہ بہت بڑا مشکل ہے اگر دو منٹ کی بھی خاصلات ہو جائے نا کہ دودھ ٹھنڈا نہ ہو اور دودھ گرم رہے تو دو منٹ کی وقفے میں بھی دودھ ڈبے کے ڈبے خراب ہو جاتے ہیں ایک من کا ڈبہ ہوتا ہے تو چار من سمجھو چار ڈبے ہیں تو چار من دودھ خراب ہو جائے گا تو اس کا جتنا بھی یعنی کہ یہ لو ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے وہ سمجھو کہ تقریباً آپ دو تین مہینے کام کرو گے تو وہ پھر پورا ہوگا ہے اس وجہ سے نا میرا کام بہت مشکل ہے تو انشاءاللہ کوشش یہی کرتا ہوں کہ اکرا بشرا فوضیہ یہ مل کے آپس میں آپ لوگ کے لئے ویلوگ بنائیں اور یہ نہیں ہے کہ میں صرف ویلوگ میں ٹائم نہیں دیتا وہ الگ بات ہے دن بڑے ہوں گے میں دوں گا لیکن جو آپ لوگ کی کمیٹس آتی ہیں ان کو میں یعنی کہ پڑتا بھی ہوں اور ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایک اچھے انداز میں آپ لوگ کو کمیٹس کا جواب بھی دے ریپلائی بھی کریں مگر دل میں آپ لوگ کی عزت ہے ایک مقام ہے کہ آپ لوگ ہماری سپورٹ کر رہے ہیں مگر چاند دنوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے نا چاند لوگ لگتا ہے کہ ہم سے نا پتہ نہیں تھوڑا سا پیچھے ہو گئے کس وجہ سے ہو گئے کیوں ہو گئے یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ ہمارا چینل نیو ہے ہمیں اتنا وہ نہیں ہے کہ ہم جیسا کہ ایک بندہ ہوتا ہے نا پنکار وہ بنائے اور کرے اور سامنے والے کو دیکھنے میں مزا ہے ہم نیو ہیں تو ہیسا 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 اپنے حساب سے جو کر رہے ہیں تو ہمارے حساب سے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے میں ان کو یہی کہ گائیڈ کرتا ہوں کہ خود اپنے آپ کو ایکٹیو رکھو ایکٹیو بن کے بیلوگ بناو اور لوگ دیکھیں دیکھ کے لائک بھی کریں کمنٹس بھی کریں اور ان کا ہم ریپلائی بھی کریں ہیں تو جتنے بھی میری یوٹیوب فیملی ہے سب کے لئے میں دل سے دعا کرتا رہے ہیں تو ان کے لئے بھی دعا ہے اور جو ہمارے چینل پہ نیو ہے تو ان کے لئے ریکویسٹ ہے کہ ہماری سپورٹ بھی کریں اور دوسرا یہ کہ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بے کریں جو ہمارے چینل پہ نیو ہے اور جو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اپنے بچوں میں رکھے اور اپنی فیملی میں رکھے اور ہمیشہ ان کو خوشیاں دے اور خوش و بری زندگی عطا فرمائے آمین اللہ حافظ